بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ نے اس لاکھ میں سیکشن میں آپ نے ایکلیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن کو فائنڈ کیا تھا فاردہ جرنل ریکشن ٹھیک ہے تو آج ہم اسے آگے لے کر چلیں گے آج ہم ایکلیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن کو فائنڈ کریں گے فاردہ سپیسیفک ریکشن سپیسیفک ریکشن کے لیے ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹاپی کا نام ہو گیا ایکلیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن فارہ ریکشن تو ایک ریکشن لیں گے اور اس ریکشن کے لیے ہم کیا کریں گے ایک لیویم کانسٹینٹ ایکسپریشن کو کیا کریں گے شو کریں گے یہ بورڈ میں شارپ پسٹن کے طور پر آتا ہے آپ کو کوئی بھی دے دے گا ریکشن اس کی آپ نے ایک لیویم کانسٹینٹ ایکسپریشن کیا کرنی ہے شو کرنی ہے ٹھیک ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سپوز کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ریکشن ہے ٹھیک ہے اس ریکشن کو کروانے کے لیے ہم سٹارٹ پر کیا لیتے ہیں نائٹوجن گیز اور کیا لیتے ہیں آکسیجن گیز ٹھیک ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ جب ویکشن کروانے کے لیے جو چیز سٹارٹ پر لیتے ہیں اسے کہتے ہیں ریکٹینڈ اور جب آپ ایکشن کروانا اسٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ پر صرف اور صرف ریکٹینڈ ہوتے ہیں پرادکت موجود ہے نہیں ہوتے اب آپ نے کیا کیا نائٹوزن اور آکسیجن کی آپ نے میس لی اور اس کی ٹوٹل میس کو ایک فلاس کے اندر رکھ کر اسے کیا کرنا شروع کر دیا گرم کرنا شروع کیا اور اوپر سے اس کا مو بند کر دیا جب نائٹوجن اور آکسیزن کو ایک لوز فلاس کے اندر رکھ کر اسے گرم کیا تو گرم کرنے پر ان کے درمیان force of attraction کیا ہوگی ویک ہوگی جب ویک ہوگی تو ویک ہونے پر ان کے درمیان بانٹ ٹوٹیں گے اور ٹوٹنے پر وہ آپس میں کمبائن کریں گے اور کمبائن کرنے پر وہ کیا بنائیں گے نائٹوجن منو اکسائید یا نائٹریک اکسائیڈ یعنی پروڈک بنائیں گی یہاں تک بس مجھا گی اب آپ کے ذہن میں آتا ہے کیا ایڈر ٹائم ساری کی ساری نائٹروجن اور آکسیجن جو ہے وہ آپس میں ریک کر کے نائٹروجن مونوکسائیڈ میں کنورٹ ہو جائے گی نہیں آپ دیکھیں کہ جب گرم کرتے ہیں تو اس میں سے جن مالیکیول کی جن مالیکیول کے ترمیان فورس آف اٹریکشن ویک ہوتی ہے جن کی فورس آف اٹریکشن ٹوٹتی ہے وہی آپس میں کمبائن کرتے ہیں وہی آپس میں ریکشن کرتے ہیں اور ریک کر کے کیا بنا دیتے ہیں نائٹروجن مونوکسائیڈ یا نائٹریک اکسائیڈ یہاں تک بس سمجھا گی اس کا مطلب اب نائٹروجن مونوکسائیڈ یا نائٹریک اکسائیڈ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا پروڈکٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس نئی چیز بنی یہاں تک لیئر اب سب سے پہلے ریکشن کو بیلنس کرنا دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر آپ ریکشن کو بیلنس کرنے سے مراد کیا ہے کہ ایرو سے پہلے اور ایرو کے بعد دیکھیں دونوں طرف ایٹم کی تعداد کو کیا کرنا ایک جیسا کرنا آپ دیکھیں یہاں پر اگر اس ٹو کو آپ کنسیڈر نہ کریں جسے ریڈ کلر سے شوکی ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس نائٹروجن مونوکسائیڈ بنا تھا اب ذرا دیکھیں اس طرف آکسیجن کتنے ہیں ٹو اور ادھر کتنے ہیں ادھر 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 ا اب اس نائٹروجن مونو اکسائیڈ کے دیکھیں سٹارٹ پر کیا لکھا ہے تو اس کا مطلب اس کے کتنے نمبر آف مول ہیں تو تو اس کے دو مول آکسیجن کے سٹارٹ پر کچھ نہیں ہے تو اس کا ایک مول اور نائٹروجن کے سٹارٹ پر بھی کچھ نہیں ہے تو اس کا کیا ہوگیا ہمارے پاس ہے ایک مول ٹھیک ہے تو ایک مول نائٹروجن نے ایک مول آکسیجن کے سارے کیا اور ایک کرنے پر دو مول نائٹروجن مونو اکسائیڈ بنائے یہاں تک بات سمجھ آگئی چلیں جی اب ہم ایکلیویم کانسٹنٹ ایکسپریشن کی طرف آتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اب آپ کو بتا ہے کہ اس میں سے سارے کے سارے نائٹروجن اور آکسیجن جو آپس میں ریکھ کر کے ایک ہی وقت میں نائٹروجن مونوکسائیڈ میں کنورٹ نہیں ہوتے اب اگر دیکھیں اگر آپ کے جب آپ نے اس کو گرم کرنا شروع کیا تو اگر زیادہ سے زیادہ نائٹروجن اور آکسیجن جائے ان کے بانڈ ٹوٹتے ہیں اور وہ جلدی جلدی آپس میں کیا کرتے ہیں کمبائن کرتے ہیں تو اگر زیادہ مالیکل کمبائن کریں گے تو پھر ان کی ایکٹی میس کیا ہوگی زیادہ ہوگی ایکٹی میس زیادہ ہوگی تو وہ جلدی جلدی کمبائن کر کے کیا بنائے گی نائٹروجن مونوکسائیڈ تو آپ کا ریٹ آف فارورڈ ریکشن کیا ہوگا مارک پاس ہے فاسٹ ہوگا جس میں آپ کے ریکٹنٹ جلدی جلدی کس میں کنورٹ ہونا شروع ہوں گے پروڈک میں تو اب آپ نے دیکھا کہ اگر یہ مالیکل زیادہ ریکھ کر رہے ہیں ایکٹی میس زیادہ ہے ایکٹی میس زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کا فارورڈ ریکشن بھی کیا ہو رہے ہیں فاسٹ ہو رہے ہیں اگر یہ مالیکل کم ریکھ کریں گے مالیکل کم ریکھ کریں گے تو ان کی ایکٹی میس کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی اگر ان کی ایکٹی میس کم ہو جائے گی تو پھر یہاں پر یہ مالکل آستہ آستہ رکھ کریں گے تو آپ کا ریٹ آف فارور ایکشن بھی کیا آگا مرپا سے سلو ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز بڑھ رہی ہے اور ایک چیز کے کم کرنے سے دوسری چیز کیا آ رہی ہے کم ہو رہی ہے تو کونسا ریلیشن بنا ہے دریکٹ بنا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر تو سب سے پہلے آپ کا فارور ایکشن ہوا تھا ہم نے سٹارٹ کیا The rate of forward reaction is directly proportional to the اب سٹارٹ پہ کیا ہے ہمارے پاس ہے molar concentration of N2 active mass کو ہم کیا consider کرتے ہیں molar concentration تو N2 یہ ہمارے پاس ہے اس کی molar concentration آگے اس کے نمبر آف مول 1 تھے تو جس کے اوپر کچھ نہیں ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے 1 ہی ہوتا ہے تو اس کے 1 لکھنے کی ضرورت نہیں آگے چلتے ہیں آگے molar concentration of oxygen اس کی active mass جو اس کو کیا consider کر رہے ہیں ہم molar concentration consider کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ molar concentration of N2 and molar concentration of O2 اب اس کے کتنے نمبر آف مول ہیں 1 ہے تو جس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا 1 ہوتا ہے تو 1 لکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اب اگر ان دونوں کی molar concentration زیادہ ہوگی زیادہ ہوگی تو ان کا product زیادہ آئے گا تو forward reaction بھی fast ہوگا اب ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز بڑھئی ہے تو direct relation اگر ان دونوں کا حاصلے ضرب کم ہوگا molar concentration کا تو پھر آپ کا rate of forward reaction بھی slow ہوگا تو تب بھی ایک چیز کے کم کرنے سے دوسری چیز کم ہو رہی ہے تو کونسا relation بنا direct ٹھیک ہے آپ دیکھیں rate کو capital R سے اور forward ہے تو اس کو small f سے تو rf is equal to آپ دیکھیں proportionality کا sign ختم کروں تو اس کی جگہ پر کیا آتا ہے k constant اب یہ کس کے لئے ہے forward کے لئے تو بنا kf molar concentration of N2 and molar concentration of O2 تو ہمارے پاس rf کس کے اقوال ہو گیا kf molar concentration of N2 and molar concentration of O2 یہ forward reaction کے لئے ہو گیا اب آتے ہیں reverse کے لئے آپ کو پتہ ہے کہ اگر N-O زیادہ سے زیادہ decompose ہوں گے تو وہ جلدی جلدی product کس میں convert ہوں گے rectant میں تو اس وقت آپ کا reverse reaction کے آگا fast ہوگا اور اگر N-O جو ہے وہ کم ٹوٹیں گے کم ٹوٹیں گے تو پھر وہ آستہ آستہ product سے کس میں convert ہوں گے rectant میں تو آپ کا rate of reverse reaction کیا ہو جائے گا slow ہو جائے گا بس سمجھا گی اب ذرا دیکھیں میں نے کہا کہ اگر N-O کیا کرتے ہیں زیادہ ٹوٹتے ہیں جلدی جلدی ٹوٹتے ہیں تو آپ کے product جلدی جلدی کس میں convert ہوں گے rectant میں convert ہوں گے تو آپ کا rate of reverse reaction بھی کیا ہوگا ہمارے پاس fast ہوگا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو rate of reverse reaction وہ کس پہ depend کرتا ہے product پہ تو آپ کا rate of reverse reaction the rate of reverse reaction is directly proportional to the molar concentration of N-O ٹھیک ہے جتنی N-O کی active mass زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اتنا آپ کا reverse reaction کیا ہوگا fast ہوگا اور جتنی N-O کی molar concentration کیا ہوگی کم ہوگی active mass کم ہوگی آپ کا rate of reverse reaction کیا ہوگا ہمارے پاس slow ہوگا تو molar concentration of N-O اب اس کے کتنے number of mol تھے 2 تھے تو 2 اس کی کیا بن گیا ہمارے پاس ہے power بن گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگیا تو آپ نے دیکھا تھا جو number of mol اس کی کیا بن جاتی ہے power بن جاتی ہے یہاں تک clear next آتے ہیں آپ دیکھیں R سے مرات ہے rate اور reverse کو R small r سے show کیا تو R R is equal to اگر ہم پر personality کا sign ختم کریں تو اس کے جہاں پر کیا تھا constant K اور یہ کس کے لئے reverse کے لئے تو small r تو K R آگے مرپس molar concentration of N-O اور اوپر کیا power 2 یہاں تک ہو گیا چلیں گے اب next چلتے ہیں جب ہم reaction آپ کا یہ reverse reaction dynamic equilibrium پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو بتا ہے equilibrium stage کے اوپر آپ کا rate of forward reaction ہے وہ کس کے equal ہو جاتا ہے rate of reverse reaction کے کیا ہو جاتا ہے ہمارے پاس equal ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا forward reaction اور آپ کے reverse reaction کی speed یا rate ایک دوسرے کے کیا ہو جاتا ہے equal ہو جاتا ہے rate of forward reaction کو ہم اس سے represent کر سکتے ہیں اور rate of reverse reaction کو ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں represent کر سکتے ہیں یہاں تک بات سمجھ آگی چلیں آپ دیکھیں rf is equal to rr rf کس کے equal ہے آپ نے اوپر دیکھا تھا کہ kf molar concentration of n2 and molar concentration of o2 یہ اس کی equal ہے تو کیا ہم اس کی جگہ پر اس کو put کر سکتے ہیں جی تو یہاں پر میں نے lane جی اس کی جگہ پر put کر دیا ٹھیک ہے چلیں next چلتے ہیں اب دیکھیں rr یہ کس کے equal ہے molar ہمارے پاس ہے constant for reverse ٹھیک ہے kr molar concentration of n2 اور اس کی power کیا ہمارے پاس ہے 2 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی equal تھا تو لیں جی میں نے rr کی جگہ پر اس کو put کیا یہاں تک بات سمجھا گی اب یہ دیکھیں kf kr ادھر multiple یہ جو ہمارے پاس constant forward reaction ہے اور یہ constant far reverse section ہے اب یہ دونوں ہمارے پاس constant ہیں اور باقی یہ ہمارے پاس کیا ہیں variable ہیں تو آپ کیا کریں گے جو constant quantity ہیں اسے equal to کے ایک سائٹ پہ اور جو آپ کی variable quantities ہیں انہیں equal to کے دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے یہی ہے اب یہ kf یہاں پر آگیا kr ادھر multiply ہے تو ادھر آکے کیا ہو جائے گا divide ٹھیک ہے تو ادھر آکے ہمارے پاس divide ہو گیا تو بنا kf divided by kr is equal to اب molar concentration of n o power 2 یہ اپنی جگہ پر ہے اب یہ یہاں پر molar concentration of n 2 and molar concentration of o 2 جو ہے ادھر multiply ہے equal to کے دوسری طرف جا کر divide ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ expression بنیں اب آپ کو بتائیں یہ دونوں ہمارے پاس constant ہیں یہ constant forward action اور constant far reverse action تو equilibrium state کے اگر دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں kf over kr kc کے ہم ان کے لئے نیا constant استعمال کر لیتے جسی پٹ کیا تو آگے بنا molar concentration of n o ٹھیک ہے power two molar concentration of n two and molar concentration of o two تو یہاں تک آپ کی کیا ہوگی equilibrium constant expression آگی far the reverse direction far the specific direction یہاں تک بات سمجھ آگی تو اب اس میں دیکھ لیں کہ آپ کو کس چیز کی نہیں سمجھ آئے ٹیسیو سیل میں اگر آپ دیکھیں تو ٹیسیو سیل 9.2 میں question number 5 اس میں بھی equilibrium constant expression find کرنی ہے اس کے علاوہ آپ اپنی exercise میں دیکھیں exercise کا question number 9 دیکھیں تو اس میں بھی اپنے equilibrium constant expression find کرنی ہے تو آپ question number 9 exercise کا short question اس کے لئے اور یہاں پر جو 10 class کا پہلا group تھا اس کو یہ جو 9 والا question ہے یہ board میں sharp question کے طور پر آیا ہوا تھا یہاں تک ٹھیک ہے تو آپ یہ دونوں example بھی کریں اور وہ شار question test yourself سے اور exercise سے دونوں جگہ سے سال کریں اور آپ assignment بنانی ہے یہ جو نیچے reaction لکھا ہو ہے آپ اس reaction کے لیے assignment بنائیں گے اور بنانے کے بعد اس کی pick بنا کر آپ اسے group میں کیا کریں گے سینڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اگر کوئی چیز نہ سمجھ